موسیقی سمسکار آپ دیکھ رہے ہیں مدعا آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ چلک چالدہ آج مدعا آپ کے میں بات ہوگی اس مدعے کی جس کو لے کر سیاسی دنگل چھڑا ہے اور یہ دنگل چھڑا ہے داگیوں کا داگی اتر فردیش کی سیاست میں ان دنوں داگ اچھے ہیں داگ اچھے ہیں یہ بات کیوں کہی جارہی ہے کیونکہ اتر فردیش کی سیاست میں داگیوں کی ایک لمبی فہرس دونوں طرف سے دکھائی جائے ہیں یا یوں کہیں کہ ہر دل ایک دوسرے کے دامن پر داگیوں کے سہارے داگ دکھا رہا ہے پرتیاشیوں کی سوچی جاری ہوتے ہی ان کے ریکارڈ کو کھنگالا جارہا ہے اور بتایا جارہا ہے کون کس میں کتنے آپراندی اور داگیوں کی اس پہرس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمام میں سم ننگے دکھائی دی جے پی سماجوادی پارٹی اے آئی ایم داوے یہی ہو کہ بے گاہ چھوی کے چہروں کو ہم چناوی رن میں اتارتے ہیں اگر حقیقت کہ پرے تصویر ایک یہ بھی ہے کہ ہر دل داگیوں کو ٹکٹ دینے سے گھریز نہیں کر رہا ہے جو جتنا بڑا داگی اس کا اتنا بڑا کل اس پر اتنا بڑا باوال بات یہاں پر داگیوں کو ٹکٹ دینے تک سمیت نہیں ہے بلکہ بیوادی چہروں کو سمرسن دینے اور نینے تک پر بھی باوال ہو رہا ہے سماجوادی پارٹی ہو کانگریس ہو یا پھر بی جے پی اب سوار یہ کہ آخر کار ان داگیوں کو لے کر سیاست میں ہر مار زندر تو ہوتا ہے مگر یہی داگی جب ویدھان سوار سوبے کی سب سے بڑی پنچائت میں پہنچتے ہیں تو وہ کتنا راشتھت کتنا سوبے کا حص کر پاتے ہیں یہ اپنے آپ میں بھی ایک سوار سبتہ میں قابل ہونے کے لیے کیا ان اپرادیوں کی داگیوں کی ضرورت ان کی لسٹ تک کو چھپایا جا رہا ہے کیونکہ اُس میں داگی ہے آج اسی پر کریں گے ضرورت چرچہ ہوگی آخروں سے بار لیکن پہلے ذرا یہ دو بیان سنیے اور پھر سیدھا رکھ کریں گے اپنے مہمانوں کی طرح پسلے پانچ ورسے کے دوران ہماری سرکار نے جن پیسیور اپرادیوں کو اور گنڈوں کی من میں بھے پیدا کیا تھا جنتہ کو بھے مکتو واتاورن دیا تھا آج سماجوادی پارٹی کا چہرہ ایک بار پھر سے سب کے سامنے آ چکا ہے کہرانہ سے لے کر کے بلند سر سیانہ اور لونی تک جو چہرے سماجوادی پارٹی کے سامنے آئے ہیں کوئی کہرانہ ہندو بیعپاریوں کے بلائن کے لئے جمعیدار اپرادیوں کو مجفہ نگر کے دنگوں کے اپرادیوں کو اور ان پیسے ور ہسٹری سیٹر کو اپنا کنڈیڈیڈ بنا کر کے سماجوادی پارٹی نے اپنے واسطیوک چریتر کو ایک بار پھر سے پردیس کے سامنے دیس کے سامنے پرستط کر دیا ہے کہ پردیس کے بارے میں ان کی منصہ کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی پہلی سوچی نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ان کا ساماجک نیا ہے گریبوں دلیتوں پچھڑوں اور بیعپاریوں کی اور سمانت ناگریکوں کی سمپتی پر کبجہ کرنے والے پیسیور اپرادیوں کی پرتی ان کو پرسرے دے کر کے آگے بڑھانے کی اپنی سپرگردی سیوہ آج بھی کہیں بھٹے نہیں ہے اور آدت بہت جلدی سدھرتی بھی نہیں ہے اور اسی لئے جلدی باجی میں آج اپنا موں چھپانے کے لئے اب انہوں نے سوچی سارجنک کرنے سے پرہیج کر دیا ہے کہا کہ اب چپچاپ سیمبل ٹیول کے اندر سے لیندین جو ان کا پہلے ہوتا تھا انہوں نے اس بات کو پھر سے شروع کر دیا ہے لیکن میں پردیس واسیوں کو اس بات کے لئے اسوست کرتا ہوں پردیس واسیوں کا پردیس کے جنتہ جناردن کا سریباد ہوگا تو بھارتی جنتہ پارٹی دس مارچ کو پھر سے پرچند بہمت کی سرکار بنائے گی اور ان پیسیور گنڈوں اور اپرادیوں پر ویسے ہی ٹوٹے گی جیسے پہلے ٹوٹ کر کے ان کو بلوں کے اندر بھسایا تھا انہیں پھر سے بلوں کے اندر بھسایا تھا سرکار کرے گی سماج بادی پارٹی گنڈوں دنگائیوں کو اپنا ٹکٹ دے کر گنڈا راج و دنگا راج کی واپسی کرنے کا مطنہ منصوبہ چارکت بھولا ہے انہیں نے جو ٹکٹ دیا ہے قیرانہ سے ناہی دھاسن دھولانہ سے اسلام چودری بلنسار سے حاجی اونس میرٹ سے رفیق انساری لونی سے مدن بھئیہ سائیوہ باس سے امرپال شرما سائیانہ سے بیار سوئیٹ کیے جا رہے ہیں اور سیاست میں سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال یہ کہ داگی ضروری ہے یا پھر مجبوری سیدھا رکھ کروں گا اپنے مہمانوں کی طرف آپ کو بتا دیں آج ہمارے صاحب اس چلسل میں شاویل ہو رہے ہیں مہمانوں سے آپ کا سارف کروارے تھا ہوں ہمارے صاحب کہ ایسی جانس آپ جوڑ چکے ہیں جو کی بی جی پی کا چہرہ ہے بی جی پی کا پاک شکیں گے بہت بہت سوال ہے جانس صاحب آپ کا بھوڈے شرما ہمارسہ جوڑ چکے ہیں جو کی کونگرس کے چہرے ہیں شلپی چودری ہمارسہ سماجوالی پارٹی سے اس کارکرم کا حصہ ہوں گی ساتھی آر بی اپاد ہے مرش پترکار اور ہمارے سینئر بیباک رائے کے لیے جانے جاتے ہیں آر بی جی آپ کا بھی بہت بہت سوال ہے سوال ہے جی آپ کا لیکن سب سے پہلے شلپی جی اس چرچہ کی شوارت آپ سے کرنا چاہوں گا بی جی پی آروپ لگا رہی ہے لسٹ چھپانے سے تاگی چھپ جائیں گے کیا دیکھیں بہت ہی بچکانے آروپ ہیں اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی لسٹ چھپائی جا رہی ہے اور لسٹ چھپائی بھی جائے گی تو جنتا کے بیچ میں تو جائیں گے ہی وہ لوگ بھارتی جنتا پارٹی یہ لسٹ کا تو جواب بھئی یہ کسی جین صاحب دے پائیں گے میں تو نہیں دے پاؤں گی کیونکہ مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی لسٹ چھپائی جا رہی ہے لسٹ پر نرندر کام چلا اور جو جو لسٹ فائنل ہوتی جا رہی ہے پرتیاشیوں کی لسٹ باہر آ رہی ہے تو بھارتی جنتا پارٹی والے جیادہ بتائیں گے کیونکہ ہم چناؤ پر فکس کر رہے ہیں نہ کہ یہ دیکھنے میں یہ اپنی تیاری کر کے آئے ہوں گے کہ یہ سارے بتائیں گے کیونکہ ابھی تک جتنے داگی اب جو یہاں آ رہے ہیں وہ کمیوں کی پارٹی کا حصہ ہوا کرتے تھے تو ان کو زیادہ اچھے سے پتا ہوگا کہ وہ کتنے داگی ہیں اور کیا ہے اور کیا نہیں ہے کیونکہ بھارتی جنتا پارٹی کی نظر میں تو آج ہر ایک سماجوادی داگی ہے جو بھی سماجوادی پارٹی میں ہے وہ ہسٹری شیٹر ہے وہ گینگیسٹر ایکٹ والا ہے جبکہ ان کے سب سے بڑے نیتا مکہ منتری جی خود کتنے بڑے اپرادی ٹکٹ جب دیتے ہیں تو اس کا اپرادی ریکارڈ دیکھ رہے ہیں یا نہیں 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 کیوں نہیں ہلک نامہ نہیں دیں گے کیا اگر ہم ٹکٹ دیتے ہوئے ان کو دیں گے ان کا آویدن ان کی بیکگراؤن سب کچھ دیکھا جا رہا ہوگا کیونکہ ان کو بھی ہلک نامہ دینا پڑے گا کہ ان کے اوپر کتنے اپرادی مقدمے چل رہے ہیں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا وہ بھی دیں گے تو یہ تو سوالی نہیں اٹھتا کہ ان کے وشے میں کچھ ایسا نہیں دیکھا جاتا ہوگا یہاں پرشنی یہ ہے کہ اس کو راجنیتک روپ سے اس کو راجنیتک روپ سے مقدمے درد ہو جانے بھر سے ہر آدمی اپرادی نہیں ہو سکتا نہیں ہو جاتا نہ ہی درسن تک پر جو جھوٹے گنگیسٹر لگوائے گئے وہ ان کے دوارہ جس دروگہ سے کل کل کی ڈیبیٹ کے بعد ہی سارے ڈیٹیل میرے پاس آئے ہیں ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو پلبد کرا دوں گی بارٹی جنگا پرٹی کس طریقے سے اسی کی بات میں کر رہی ہوں کتنے مقدمے درج ہے کتنے مقدمے درج نہیں ہے اس کے اوپر گنگیسٹر کس نے لگایا اسے دروگہ کی پوری کہانی میرے پاس ہے نہیں نہیں آپ مقدمے بتائیے نا کہانی بات میں بتائیے گا میں اس ڈیٹیل میں میرے پاس اس کا کوئی ڈیٹیل نہیں ہے آپ کے پاس ڈیٹیل نہیں ہے میرے پاس ڈیٹیل نہیں ہے ساترہ مقدمے درج ہے ساترہ مقدمے والا اگر ویکتی مکھے منتری بن سکتا ہے تو ساترہ مقدمے والا ویکتی ویدھائی کیوں نہیں بن سکتا بہت بہت بڑی ہے ساترہ مقدمے والا ویکتی اگر مکھے منتری بن سکتا ہے تو ساترہ مقدمے والا ویکتی ویدھائی کیوں نہیں بن سکتا مجھے بتائیے تو کہرانہ میں پلائن کرانے کے آروپی کو آپ یہ کہہ رہے کہ ہم بدھائک بنایں گے کہرانہ میں پلائن کرانے کا آروپی نہ ہی دھسن نہیں ہے یہ خود ان کے سورگیے سانسد حکم سنگ جی نے کہا ہے انہوں نے کہا کسی نے پلائن نہیں کرایا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد کی کلپنگ ہے وہ کس کے دکان سے سمان لینے کی منا کر رہے تھے کس کے دکان سے سمان لینے کی باقت سے منا کر رہے تھے یہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی نے ابھی بنارس میں پوست notch کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کہ گھٹوں پہ کوئی مسلمان نہیں آئے گا گھرام رکھی ہیں کہ گھٹوں پر گھٹےPL کیوں mistakes کہ کوئی مسلمان گھٹ پہ نہیں آئے گا کیا لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ پوکر کے باتے دیکھوا بہتر ہو جاتے ہیں ィ کسی جان چواب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنکیوں پر مکڑمیں درد ہیں وہ تو مکہ منٹری ہی بنے ہیں آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ کے پاس اپنی لسٹ ہے کیا ان کی لسٹ دیکھ رہے ہیں دیکھیں شاولا جی ماننی مکہ منٹری ہو گیا اتنا جی پہ جو مقدمے لگے تھے وہ کس پریشتیوں میں لگے تھے اور اس کو نیائلے کی عرمت کے بعد ان کو واپس لیا گیا یہ سوال وہ لوگ کر رہے ہیں جو 12 بنکی کے آتنک واجیوں کی مقدمہ واپس لینے کی اپیل ماننی نیائلے سے کرتے ہیں اور ماننی نیائلے ان کو فٹکار لگاتا اور کہتا ہے آج آپ آتنک واجیوں کو مقدمہ واپس لے رہے کل کو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اس طریقے کی کریاؤں کو بالکل سیوکار نہیں کیا سکتا ہے ماننی اچھ نیائلے اور اچھتم نیائلے ان کو فٹکار لگائی تب جا کر کے بیک ہوئے دوسری بات ہے کہ اگر راجنیتک بکٹک کے اوپر جو مقدمہ کی بات ابھی بہن سلپی جی کر رہی تھی تو صحیح ہے چیخ ہے لیکن جو راجنیتک مقدمہ ہیں ان کو دیکھنا ساتھی ساتھ پوری کی پوری پارٹی اپرادیوں سے بھر جائے یہ دیکھنا ان دونوں چیزوں میں یہ بہت بہت جی آپ کی آواز کم مل پا رہی ہے گے میں نے کہا تھوڑے بہت اپرادی چلتے ہیں سوال دھوں گا to ڈے نہیں تھوڑے بہت ہے بات یہ ہے کہ یہ تو موقتار انسان کی پوری فائرویں کرتے ہیں یہ توعترض کی پاروی کرتے ہیں یہ تو سیوغ کرتے ہیں آتغواعدیوں کا آتغواعدیوں کے مقضل آپ کو دیکھنے کی بات کرتے ہیں ڈیٹمیا میں بات رہا ہوں آپ اس کو مختار انساری اتیق حمد کا میرے جانسے ہیں رکاس دوبے کا کیوں نہیں یہلیں بпол respecto ایسا ہم س опять blending وہ بھی اور ان کا ایسا ہلا رہ گیا داننجہ شب encouraging وہ اس کو محکومت کا نمائن لے آپ لوگ آرے میں جاتے ہیں کہ ہر موجات پیس نمائن gelen ما مات وی بھی ہے لیکن آپ وکاس دوبے کا نام کہیں نہیں دیتے وکاس دوبے بھی تو اپرادی تھا بلکل وکاس دوبے اپرادی تھا اس نے آٹھ آٹھ پولیس کرمیوں کو مارا ان آٹھ میں سے پانچ برامن تھے وہ برامن نجھ نہیں آتے سبازوادی پارٹی کو سبازوادی پارٹی اس پہ بھی رادیتی کرتی ہے کہ آپ نے ایک برامن کا انٹار کروا دیا ارے جن پانچ پولیس کرمیوں کو اس نے مارا وہ برامن نہیں تھے کہ آپ نے کہا ہے بیویک تیواری یاد ہے آپ کو بیویک تیواری یاد ہے کہ نہیں کسی جین جی اس لیے آپ کو ہاتھی آرہی ہے بہت پال آپ کو کچھا ہے خوشی دوبے کو بھول گئے آپ خوشی دوبے اور بیویک تیواری مانیش گپتہ کو بھی آب بھول گئے بہت اچھی بات ہے آپ کو جنتہ بتائے گی کہ خوشی دوبے ابھی بھی آرہی ہے نردوش نردوش ایک یوہ لڑکی آپ نے بھائی سال سے زیادہ سمیتے جیل میں پڑی ہے ہمارے بڑھولے پن کی چنٹہ نہ کریے آپ چنٹہ نہ کریے ہم بالکل نشنت ہیں ہم بالکل نشنت ہیں ہیں آپ کے کہنے سے کوئی آتنکوادی نہیں ہو جائے گا تو آنکھیں بھی صاحب سترے ان کو آج تک آپ باہر نہیں نکال پائیں یوگی آدھی تلاہ صاحب سترے لگے ہونے سارے مقدمیں واپس لے ہیے جن کے اوپر ہر قسم کے ٹیس گمبھیر دھاراؤں کے مقدمیں لگے وہ سفشیادہ صاحب سترے ہیں باقی سب گندے ہیں یوگی آدھی تلاہ صاحب سترے ہیں کلڈیپ سنگھ سنگھ سفشیادہ صاحب سترے ہیں چنمیانند سفشیادہ صاحب سترے ہیں دھننجے سنگھ صاحب سترے ہیں اگر مسلمان پرسیاسی ہوتا رہے ہیں اگر مسلمان پرسیاسی ہوتا رہے ہیں تو پاکستان بن جائے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں بالکل نہیں چاولا جی دیکھئے دیکھئے میں بہت ہی بتا رہا ہوں دیکھئے بھارت دیش کے بہت سکتوں کا لگا تار سماج وادی پرٹی بہت سنکھک ورگ کا اوڑ تو رہتی رہی یہ بتا کر کے کہ یہ آدو ورگ ہے یہ بتا کر کے کہ یہ پرجاپتی ہے پرجاپتی ہمارے ساتھ آگئے ہیں ابھی دیکھئے دلتوں کے ساتھ جس پرکار سے افمان سماج وادی پرٹی نے کیا اور جس پرکار سے بھی ماربی کے چیف سن سیکھر جی نے جس پرکار سے کہا کہ وہ دلتوں کا اوڑ لینا تو سماج وادی پرٹی چاہتا ہے پاکستان کے بینا ہو سکتا ہے پاکستان کے بینا ہو سکتا ہے اگر ایک پارٹی آتنکوادیوں کے مقدمیں واپس لیتی ہے آتنکوادی کیا ہے کیا ہے آتنکوادی اگر وہ آئیسائی کے ایجنٹ ہیں اگر پاکستان کے ایجنٹوں کا مقدمہ سماج وادی پارٹی واپس لیتی ہے تو پاکستان کا جکر نہیں ہوگا بالکل ہوگا اگر آتنکوادیوں کو پاکستان کی پارٹی اپنے آپ کو پاکستان کرنے کا پریاست کرنے کا پریاست کرنے کی بھوڈے شرمالی پھر میں آر بی اپا دے جی آپ کے پاس بھوڈے شرمالی یہ تو چلیے جاگی جروری ہے یا مجبوری ایک الگیشے ہے یہ توکیر رضا کا کیا معاملہ ہے توکیر رضا بالکل چاولا جی میں جواب دوں گا سب سے پہلے تو میں جو سلپا جی کو سن رہا تھا اور جین صاحب کو بھی سن رہا تھا تو دیکھئے چاولا جی یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور پورے پردیس کو پورے دیس کو پتہ ہے کہ چاہے بھارتی جنتہ پارٹی ہو یا پھر سماجوادی پارٹی ہو یہ کیول بلاتکاریوں کی اپرادیوں کی اور ان لوگوں کی یعنی گنڈوں کی ڈکیتوں کی جو مڈر کرتے ہیں ان لوگوں کی پارٹیاں ہیں ان کی پارٹی میں دیکھیں آپ یہ ایسے لوگوں کو ہی ٹکٹ دیتے ہیں اور ایک طرف یہاں کانگریس پارٹی ان لوگوں کو ٹکٹ دینے کا کام کر رہی ہے جو ستائے ہوئے ہیں جو ہماری ماتا بہنے ستائے ہوئی ہیں جو پردیس کے لوگ ستائے ہوئے ہیں چلپا جی پوری بات تو ہونے دیجئے نہیں دو ہزار بارہ میں نربیہ کی ماتا جی کو اتنا بڑے درگٹی آپ نربیہ کے بھائی کو پوچھئے آپ نربیہ جی کے بھائی کے پوچھئے کہ ان کو ائر فورس میں کس نے کرنایا ہے مطلبہ تک ان کی پڑھائی کی جمعہ داری کس نے لی ماتا جی کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا نربیہ کی آپ کے پاس تو نظیر گڑھنے کا نہیں ان کو چلاب اگر لڑنا ہو ان کو اگر ایسے افرادیوں سے دیجئے ساپنا کرنا ہے آج یوتو پردیس میں اگر اگر مہلا کے ساتھ کھڑی ہے تو کونگریس پارٹی کھڑی ہے دیکھئے سلپا جی پہلے آپ پوری بات ہونے دیجئے آپ چارلہ جی کو پتا ہے آپ چلہ کر کے آپ دور سے چلہ کر کے اس طرح سے آپ باتوں کو دبا نہیں سکتی ہے نہیں ہمارے ساتھ میں آنے کی جوڑت نہیں ہے کونگریس پارٹی صرف کنگریس پارٹی صرف کنگریس پارٹی دیش کا کشام ہو مجدور ہو چاہے ہمارے دیش کی ماتا بہنے ہو چاہے دلیت ہو چاہے بھدیارتی ہو ہر کسی کے ساتھ کونگریس پارٹی کھڑی ہے چاہے سفا جواب دے دیجئے چاہے سفا ہو اور یہ بھسپا ہو یہ لوگ یہ لوگ تیوال اور تیوال جاکی اور بھرم کی راجیت کرتے یہ اپرادی ہے گنڈوں کے بھگمات ہے ان لوگوں کو دیش کے بکاس سے دیش کے لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے چنار جیتنے کے لیے کسی بھی اتک جا سکتے ہیں سب سے دیکھئے کہ بھارتی جنتا پارٹی میں جو کشانوں کی اتکا کرنے والے آج بھی ہے ان کو ٹکٹ بھیے جاتے ہیں وہ براتکاری ہے بلکل سپا ہر بسمہ میں سپا ہو بیجے پی ہو یہ کیوال اور کیوال اپرادی جنگوں کی پارٹی ہے آپ مشچنٹ رہیے دس مارچ کو چور چور موسیرے بھائیں ہیں پردیش کی جنتہ بٹائے گی چور چور موسیرے بھائیں ہیں یہ پردیش کی جنتہ بٹائے گی آپ لوگوں کو یہ سپکابی آپ نے کیا سپتر سال نہیں کتنا برشتہ چار ہویا ہے کتنا نہیں engraیا ہے اس کا جوال پردیش کی جنتہ دے گی دش کی جنتہ دے گی آپ لوگوں کو عقصος کے گھوٹالے آپ لوگوں کو آپ کبھی وی ہندو مسلم سے اوپر نہیں اٹھتا ہو آپ کسی بجیز جاتی سے اوپر نہیں کی آپ لوگوں نے کیونے اور کیونے پیشے ملدانے کا کام دیا پورے جہاں پیشے ملدانے کا کام دیا جو حتی پردیس پورے راجو پورے دیش میں سرماسک راجو سے دیتا تھا اس کو آپ نے پچھلے راجو کی کڈیگری میں لانکے خواہ کر دیا آپ لوگوں نے کیونے سپاہ میں بستانوں اور بی جاتی میں رٹی ہوئی کانے پڑھیے آپ دوسرا کی باتیں بھی سنیے ہر بات بیچ میں بات کرنے سے بھی ہوتا ہے شاملہ جی ان کو پہلے سال کی بھی ہے اس کے بعد جواب دیا جائی ہے شلپ جی پو میں آڈیوں میں سے کروں اچھا لگے گا آگے اپنے پاس ہے لیکن ان سے میرا سوال ہے شلپ جی سوال پوچھ رہی جگہ نہیں سوال ہمارا آپ چھو ہے شلپ جی جب اتر پردیس میں جب ہماری بہنوں کے ساتھ براتگار کر کے رات کو بارہ بجے چلائے جا رہا تھا تب آپ کے اکھلے سیادب جی کہا تھے جب کشانوں کے ساتھ اندھے ہو رہا تھا تب اکھلے سیادب جی کہا تھے جب کورونا میں لوگوں کی نتی ہو رہی تھی تب کہا تھے اکھلے سیادب جی آج آپ سوال کر رہے تھے ان ناتا مینوں کے ساتھ آپ لوگ کیوں نہیں کھڑے تھے نہیں اکھلے سیادب جب کیوں درے ہیے دھمکے ہیے اپنے گھرہ میں چھپے ہیے بہتے تھے اس سمائے کیوال اور کیوال ہمارے لیتا راہم گاندی اور پریانکہ گاندی جی بیش کے لوگوں کے ساتھ کنڈے سے کنڈے ملا کر کے کھڑے تھے سوچے سمسٹر کیوں ہم جنرس کر رہے تھے اپنی جی پر کھیل کر کے بھدے جی پھلیٹکر تیوریزن پہ آئی تھی انتا گاندی کا جواب ہم نہیں دیتے پلیز 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 آپ جواب دوگے کیسے آپ کے پاس جواب ہو تو آپ جواب دوگے بہت جواب ہے بھدے جی پلیز کم سے کم آردی اپاد ہے جی کا سمبان کر لیجے پلیز اپنے مریشت نیکٹی بیٹھے ہوئے آپ لوگ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے پلیز آردی اپاد ہے جی ابھی تو میں توکر رضا پر آئے نہیں ہوں لیکن ان کے بیانوں سے احتا لیشن پو رہا ہے کہ داز اچھے ہیں اور کیا اتر پردیش میں واقعی داز اچھے ہیں اپاد ہے سر آپ کا آڈیو نہیں آرہا اپاد ہے سر آپ کو آڈیو نہیں آرہی ہے سر آڈیو میں دکتہ آرہی ہے اپاد ہے جی موسیقا 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 تو جنتا کیا امید کرے گی اور دوسرا جنتا بھی جمبے دار ہے کہ جنتا ایسے لوگوں کو کیوں بوٹ کرتی ہے کیوں بوٹ کر کے اور انہیں بیدان سبان لوگ سبب پہنچاتی ہے کیوں نہیں نوٹا کا پریوک کرتے اب تو بکلپ ہے کہ بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ بھی چار دلے چاروں نے اگر آپ راضی پرمسی کے بیکسی کو ٹکٹ دیا ہے نوٹا دبائیے اب تو بکلپ بھی دیا ہے تو دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں کتھنی اور کرنی کا فرق ہے وہ ساف نہ جانتا ہے اور اسی کا پرینام ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے کو پر اونلی نہیں اٹھاتا ایک اونلی ہم اس کی طرف اٹھائیں گے تو دو اونلی میری طرف اٹھائیں گے اس لیے پرہیج کرتے ہیں یہ لوگ اپرادی کرن سے بھی بیوسائی کرن سے بھی ایک بیکتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ چناغ جو ہے اور اس میں پاکستان کی انٹری بھی ہونے والی ہے کیونکہ ہن دو مسلمان تو ہمارے دش کی میڈیا نے کروائی دیا ہے ہے نا سب دیکھیں پاکستان آتا ہی آتا تھا اپ تو میں دیکھ رہاً ہا پاکستان کو لے کے آ جا پہ اب تو ڈیویٹ بھی میں آپ پاکستان کے نہیں ہو رہی ہے یہ بنمبنا ایس سے بڑی بنمبنا کیا ہوگی کہ ہم یہاں چار دیکھتی بیٹھیں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں اور یہاں ڈیویٹ کے اندر وہ پاکستان کو لے آتے ہیں وہ جمعہ کو لے آتے ہیں مددے کہاں گئے میں بار بار کہتا ہوں موکا پیٹ روٹی مانتا ہے بیمار دبا مانتا ہے بیروزگار روزگار مانتا ہے اور جنتہ امید کرتی ہے کہ الیکشن کے سمیفہ تو جنتے کی مددے کی بات کریے دوائی پڑھائی اور کمائی دوائی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کریں اس پر کبھی چناغ ہوتا ہی نہیں ہے نا ہسم نے دیکھ پاس знаюatamente وہi ہیں نہیں只کی پارٹیوں کو نہیں اپنی دائیے قراب میں بھی جاتے ہیں ہمیں ц somewhat گروے میں بھیجھا کے ہ touristوں کو ہ impress from ہمارے والوں کو ہوتاس چ properly جن کو teatrasy کی بھوک ہے ان کو teatrasy کی بھوک ہے son ان کو ایسے راست spatج постعت ڈمکاہ بھی سکت راست دکت بیڑم بنا تو یہی ہے اوکے اب بودے شرمہ جی اور شلپی جی پھر کیسی جانا آپ کے پاس آرہوں گا بودے جی میرا سوال بیچ پر ٹوٹ گیا تھا کڑ گیا تھا لیکن میں ہندو مسلمان کے وشے پر چرسے اور ڈیبیت کرتا ہی جی ماروی پاکہ جی بھی جانتے ہیں شلپی جی بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں مجھے ایک بات بتائیے یہ مولانا توکر رضا کا کیا معاملہ ہے مولانا توکر رضا دیکھئے چاولا جی آپ نے بلکل صحیح کہ آپ بلکل بھی ہندو مسلموں پر ڈیبیت نہیں کرتے ہیں آپ پاکستان کے نام پر ڈیبیت نہیں کرتے ہیں لیکن آج بیڑم بنا تو یہی ہے کہ آج جس دیش میں سچا پر سواسطہ پر دیش کے یوہاں پر بیروزگاری پر ان پر چناب ہونا چاہیے لیکن دیکھئے ہر بات پر لے کر کے یہی آ جاتے ہیں میں اس کا جواب دوں گا برکل دوں گا چاولا جی چاولا جی دیکھئے ہم ان کی پیچ پہ جا کے کھلیں گے ہمارا دیکھئے ہم کو چلاب ہارنا منجور ہے سرکار بنے یا نہ بنے لیکن کونگریس پارٹی جو آج ورطمان کے مددے ہیں روزگار کو لے کر کے کسانوں کے مددوں کو لے کر کے مجدوروں کو لے کر کے ان کو لے کر کے ہی ہم چناب میں جاتے ہیں ہم سپا نہیں ہم سپا اور بی جے پی کی طرح چناب میں نہیں جاتے ہیں جیسے سپا مسلموں کو ہندووں کا در دکھاتے ہیں اور بی جے پی والے بی جے پی والے ہندووں کو مسلموں کا در دکھاتے ہیں اور بی جے پی والے ہندووں کو مسلموں کا در دکھاتے ہیں سپا والے مسلموں کو ہندووں کا در دکھاتے ہیں لیکن کونگریس پارٹی کے وال اور کے وال جو ورطمان کے مددے ہیں ان کو لے کر کے ہم چناب میں جاتے ہیں یہ کون سے ایسے بکات پوروش ہے مولانا توکر وضا جن کے ساتھ پینکا گاندھی تصبیریں کی تباری ہے یہ کون سے شانتی کے کبوتر ہو رہا ہے یہ کون سے شانتی کے کبوتر دیکھ یہ بکات پوروش ہے کونگریس پارٹی بکات کرتی ہے اگر مان لیجے کوئی بھی نیتا ہے اس کے ساتھ کوئی فوٹو کچھاتا ہے پارٹی کے بہت نیتا ہے آپ ان کو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ تصبیریں کچوائیں ہیں ہر عام آدمی مل سکتا ہے جس کو ملنا ہے جو کونگریس کا کار کرتا ہے وہ مل سکتا ہے لیکن ہمارے نیتا بلاتکاریوں کے ساتھ اپرادیوں کے ساتھ کشانوں کے اتیاروں کے ساتھ نہیں کھڑی ہے ہم ہمارے نیتا بلاتکاریوں کے اپرادیوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہے ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو ان کے دوارہ ستائے جاتے ہیں ان کے ساتھ ہم کندے سے کندہ ملا کر کے کھڑی ہے مولانا تاکیر کا بیان سنا ہے آپ نے سنا تو مجھے بتائیے سنے یا بیان یا پڑھ کے بتاؤں مودے شرما سنے یا بیان پڑھ کے بتاؤں نہیں میں نے ان کا بیان آج نہیں سن پایا ہے آج نہیں سن پایا ہے پرانے سنے ہیں بلکل سنے ہیں پرانے نرسنگار کی بات کر رہے ہیں نہیں دیکھئے ہندووں کے نرسنگار کی اس ڈیش میں اگر کوئی بھی ہندو ہے مسلموں کو لے کر کے راجنیت کرتا ہے یا اس طرح کی باتیں کرتا ہے وہ نشطی طور پر اپرادی ہے اور میں مانتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا کوئی بھی پارٹی کو ساتھ نہیں دینا چاہیے لیکن آپ دیکھئے کہ آپ دیکھئے کہ آج عردوار ہو چٹیسگر ہو جہاں پر یہ جس طرح کے مسلموں کو لے کر کے بھی اور یا پھر ہندووں کو لے کر کے بھی کوئی بھی اگر اس طرح کے دنگیں بڑکانے کی یا دو سمدائیں کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں یہ سب بی جے پی کے کام ہے یہ جو بھارتی جن کا پاکٹی اور ستاہاتی لوگ کرتے ہیں اب سن لیجے بھوڈے جی آپ کی بات کو سیم کے ساتھ کسی جن جی سونا اب کسی جن آپ کی بات رکھیں گے پھر اس کے بعد آرگو پانے جی آپ کے بات بولیے کسی جن کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ بھوڈے جی چاہوڑا جی بولیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ بھوڈے شرمہ کہہ رہے ہیں کہ ہندو مسلمان کرتے ہیں آپ لوگ آواز آپ کی مل نہیں رہی ہے بھوڈے شرمہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہندو مسلمان کر رہے ہیں چناؤں کو پھر اس کے بعد آرگو پانے جی دیکھیں چاہوڑا جی دکھت یہ ہی ہے جو مجھے سوٹ کرتا ہے میں اس کی بات کرتا ہوں اور جو میں سوٹ نہیں کرتا میں اس کا جواب ہی نہیں دوں کوئی کہے گا کوئی کہے گا میں پڑھ کے نہیں آیا ہوں دوسرا کہے گا میں نے سنا نہیں یہ اتحارت ہے یہ حقیقت ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ شبیل پارٹیوں کا چانو چریف سے ایک جیسا ہو گیا راجے سکت سوچتا کی بات ہم اپ راجیوں کے ساتھ رہی ہیں ان کو چوراسی کا دنگا یاد ہوگا چوراسی میں جو انہوں نے قتلے عام کیا وہ کیا تھا اور ان کے کون کو اس نے ریتا اس میں کامی تھے وہ بھی کسی جانتا ہوا نہیں ہے اور بارہ آجار کسان اگر پرتیور سوسائٹ جو کسانوں کی بات کرتے ہیں بارہ آجار کسان اگر پرتیور سوسائٹ کتا رہا تو یہ کیا ہے ان کو یہ بھی پتانا چاہیے کسانوں کی آتمتیا کرنے میں جو کسان جو آتمتیا کرتے ہیں ان کے جو ورد بھی ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیے آج جو ہمارے ویڈیارتی ہیں نبو اگر ویڈیارتی پرتیورس بیش میں آتمتیا کرنے کے لیے مجبور ہیں بودے جی ابھی بہت تارے آتھرے پر میں کھولوں گا دکت ہو جائے ایک مطلب ہے آپ بھی اپاد ہے اپنی بات رکھنا ہے آپ بھی اپاد ہے جی اپنی بات تارے پر میں کھولوں گا کیسی جائیں جی آپ کو آج بھی اپاد ہے جی جی آپ کی بات بیش میں ٹوٹ گئی تھی سوال یہی تھا کہ مولانا تاکیر کا میں نے ذکر کیا تو بودے شرمانی کو بیان یاد نہیں آئے لیکن میں وہی کہہ رہا تھا میں بھی اسی بات پر آ رہا تھا کہ پارٹیاں ایک دوسرے کو اوپر آروف پرتیا رہو تو کرتی ہیں ایک دوسرے سے پرسند بھی پوچھیں گی لیکن جواب کوئی نہیں دے گا اور جب جواب دینے کا نمبر آتا ہے تو کہتے ہیں میں پڑھ کے نہیں آیا ہوں میں نے سنا رہی ہے میں نے دیکھا نہیں ہے یا پھر کہیں گے کہ وہ ہی جازہ اچھا بتا سکتے ہیں جبکہ جو درسک ہے وہ امید کرتا ہے کہ آپ جس دل کو represent کرتے ہیں تو وہ اپنے جواب دیں آپ اپنی یوجناو کو بتائیں آپ اپنے اچیمنٹ بتائیں اور جب آپ سے پرسند پوچھا جاتا ہے تو اس کا ایمانداری سے یہ داگی چناؤ میں اچیمنٹ بتائیں گے میرے سے یہ داگی اچیمنٹ تو بتائیں گے چناؤ میں ہاں دیکھیں داگی اچیمنٹ ایک دوسرے دلگی تو بتاتے ہیں اپنے دلگی بھی بتانا چاہیے جو بھی پروکتہ بیٹھا ہے جو بھی جس پارٹی کا لیڈر ہے وہ بتائیں کہ ہم نے اسرے داگیوں کو ٹکٹ دی ہے اور ان کے وقت یہ یہ خوبیاں ہیں آپ نے کہا کہ انہوں نے داگیوں کو ٹکٹ دی ہے روز لسٹ نکال کے بتاتے ہیں یہ داگی یہ داگی یہ داگی یہ داگی یہ والا مسلمان داگی یہ والا مسلمان داگی یہ والا مسلمان دی داگی سارے مسلمان داگی لیکن ایک بار بتائیے آپ نے کبھی اپنی فیرس چیک تھی کہ کون کون اپرا دی ہو سا کس خسر مقدمے در جائے کیسی جائے گا ابھی چرچہ تھی کہ رائنیتک مقدموں کی اور غیر رائنیتک مقدموں کی ماننی ملایب سنگھ یادو جی کے اوپر 502 مقدمے تھے اور سرکار آتے آتے انہوں نے سارے کی سارے مقدمے واپس لے لئے کیوں کیونکہ اس میں رائنیتی مقدمے تھے اور بھی تمام سارے الگ کے مقدمے تھے انہوں نے واپس لے بلکل ہوگی بلکل ہوگی چاولا جی لیکن لیکن آپ تلہ کریں گے جب آپ تلہ کریں گے تو 302 376 307 کے مرڈر جس پرکار 302 کے مرڈر اور 376 کے بلاتکاری اپرادی کچھ اس پرکار سے سماجوادی پارٹی پالتی پوستی ہے اس طریقے کی لسٹ آپ کو کبھی بھی بارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ نہیں ملے گی دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھئے ایک بات سن لیجے میری پڑھ کے بتا لیتا ہوں پڑھ کے بتا لیتا ہوں آپ اس کو آپ آپ پوستر لگا کے اٹھ باگ رہے ہیں گیتری پرجاپتی کا بھی پوستر لگا لیں بغل میں تو آپ رادیوں کو کون پال پوست رہا ہے اور ابھی کانگریس کے ساتھی نے کہا کہ ان کے یہاں پر ایک بلاتکاری تھے تو نو کیس میں ہم نے ان کو ترن تتکال پارٹی سے باہر کیا گیتری پرجاپتی آج بھی سماجوادی پارٹی میں ہیں آج بھا آج بھی سماجوادی پارٹی میں ہیں ان کا پوستر لگا کر کے ان سے اٹھے باہر ہی تینی جی نے کیا تینی جی کے پتر نے پتر نے کسانوں کی اکتیا کی اکتیا رہے ہیں وہ پتر نے کیا تو اسی کانگریس کی ایک بہن ہماری بھارتی جنتہ پارٹی میں ہیں مطروں بہنوں بیٹے سے نہیں ہوتا ہے بھدے جی ہسٹری شیٹ آ رہے ہیں آپ کو بتائیں جنتہ بھدے جی موسیقی 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 یہ ابھی سے خوز ہے کہ اٹھارہ بنا پاندرہ بنا پچاسی کی جو بات ہو رہی ہے تو بارٹی جنتا پارٹی پچاسی پرسنس سٹیٹوں پر کبجہ جمانے والی ہے جنتا اس کو چکر کے بیجنے والی ہے ہم تو باتی نہیں کر رہے سر سوال سنجی جی میرا سوال سنجی اور یہ وحیق کارنے پارٹی ہے میں اسی بیس کی بڑائی نہیں کرتا ملکے آتھے انتر پردیس سے ملکے لگے لگ رہا ہے ایک بڑائی بڑائی آپ بتاتے جائیے ہم لسٹ سیار کرتے جا رہے ہیں شلپی جی پی نہیں نہیں ہمیں نہیں ہمیں نہیں شلپی جانسا شلپی جانسا ایک منٹ شلپی جانسا کشو پردان مہارے پر سوار مقدم درد پورے شرانہ پر سین مقدم درد تین اپرادک ماملے بابو لال پر سات اپرادک ماملے درد امیش ملک پر چھے اپرادک ماملے درد کپل دیو اگروال پر چھے اپرادک ماملے درد آپ نے پہلی مست میں 25 دادیوں کو اپنا امیدوار بنایا یہ وعنی مست پڑی کیا آپ نے دیکھیں چاولا جی پھر وہی بات کی راجنیتی مقدمیں ہو نا اور سیدھے سیدھے اپرادیوں کو راجنیت ملایا آدھرڈی ہے آر بی اپاتی اپرادی ہے جیسے لوگ اپرادی ہے اتیق احمد جیسے لوگ اپرادی ہے گائتری پیجاپتی بلاتکاری جیسے لوگ اپرادی ہے آجب خا جیسے لوگ جو دو سال ہو گیا ابھی ہی تک موسیقی 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 лес موسیقی 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 آپ کو دکھائی دیں گے آپ رادک مقدموں کی آدھار رادنیتک مقدمیں ان کے اوپر ضرور رہے لیکن تمام سارے لوگوں پر تمام سارے معاملے ایک سانسیس پر گمگی مقدمی ایک سانسیس پر گمگی مقدمی گراتی پر ریف اور ہتیا جیسے مقدمی چاولا جی دیکھئے اس کے لیے سارے رادنیتک دلوں کو ایک ساتھ آ کر کے ایک بنچ پر آ کر کے کہیں نہ کہیں نیڑنے لینا پڑے گا کہیں نیڑنے لینا کہ ہم لوگ اس طریقے کے ساتھوں سے دور رہیں گے لیکن کھلے آم پالتا پوستہ ہے نہیں نہیں بس 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 دیں دو سگنڈ چاولا جی ہم نے چار ہزاروں کو جیل بھیجا چار ہزاروں کو جیل بھیجا جن کے خلاب NBW تھا اور جو تین سو دو تین سو سات تین سو چھیتر کے ملجم تھے ان میں سے قریب سو سے زیادہ لوگ انکاؤنٹر میں مارے بھی گئے ان اپنا دیوں سے پڑا میں چٹر پڑا تھا میں آنکھوں سوال دے رہا چلپی جی چلپی جی چلپی جی مجھے ایک بار بٹائیے چلپی جی مجھے ایک بار بٹائیے کہ ناہید حسن کو آپ نے جو ٹکٹ دیا اس کے پیچھے کی سوچ کے آپ آپ نے ان کو ٹکٹ کیوں دیا اس کے پیچھے ناہید حسن کو دیکھیں ناہید حسن کے اوپر جو مقدمے ہیں وہ باتی جنتہ پارٹی کے راجنیتک شڑے انتر ہیں اور اگر راہید حسن اتنا بڑا آتنک کا پریہ ہے پوری بات میری سنیے جیسا کہ اپادیہ جی نے کہا تھا کہ جنتہ ان کو ہرا دے منشا ہر ایک وقتی کو نیا ملنا سے ہی ہے نبی ڈیو کی بات کیسی جنتہ آپ کہہ رہے ہیں تو کیشب پرساد موریا کے خلاب بھی نبی ڈیو نکلا ہوا تھا ساڑھے ساٹھ ہزار انکاؤنٹر اتر پردیش میں ساڑھے ساٹھ ہزار انکاؤنٹر ہوئے ہیں تو مختار از سال کو اٹکٹ دیتے اٹھ ہی قیمت کو اٹکٹ دیتے ان کے بڑے بھائی کو اٹکٹ دے رہے ہیں ان کے بڑے بھائی کو اٹکٹ دے رہے ہیں ہم عبداللہ آزم خان کو بھی ٹکٹ دے رہے ہیں ایسا نہیں کہ ہم اٹکٹ نہیں دے رہے ہیں بلکل سب کو دیجے جو راجنیتک شدیند کا شکار ہیں ہم اٹکو بلکل لائیں گے مکی دھارا میں ان کی طرف پریا بودش شکیہ بودش شروعہ شرپی چوزی بھی آپ سبی کا بات کر لیں گے لیکن توپی رضا کی بات وہ ہندو مسلمان سب کی بات کر لیں گے لیکن توپی رضا کی بات شکریہ بہت بہت شکریہ سبی کا لیکن مددہ آپ کا میں سوال یہی ہے کہ داگی ہے کون میں یہاں تو داگ سب کے لئے اچھے نمسکار جاہن جاہ بھارا موسیقی موسیقی